تو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان جانے کے حوالے سے جو ان کی چیمپینز ٹروفی میں شرکت ہے انہوں نے حکومت کی اجازت سے مشروط کر دی ہے یہ معاملہ وہی ہو گیا جو ایشیا کپ میں تھا کوئسٹن یہ ریز ہوتا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سرنڈر کرنا ہے ہر بات پہ تو بہت کچھ ہو چکا ہے انف از انف اب کوئی بارڈ سچانس لینا پڑے گا نہیں اگر انڈیا آتی تو سری لنکا آجیں گے اتھا رہی تو بی سی سی آئی سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فیور لے رہے ہوتے ہیں تو کون آواز اٹھائے گا پی سی بی کے اکیلے آواز اٹھانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ بات تو ہم نے ماضی میں ڈسکس کی ہے کہ جی ساری کرکٹ بورڈ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فائدہ لے رہے ہیں بی سی سی آئی سے اب وہی والی بات ہے لکشبی میں آپ کو بتاؤں ایشیا کپ پورے کا پورا پاکستان میں ہوتا اگر رشتہ کشی نہ ہوتا ہے بھارت اور خاص طور پر جو موجودہ ان کی حکومت ہے بی جے پی کی بھارتی یا جنتہ پارٹی ان کی بنیادی پالیسی کا حصہ ہے اور پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کیا جائے آئی سی سی کی منٹس آف میٹنگز میں یہ آپ تصدیق بھی کر لیجے گا آپ جا کے ریسرچ بھی کر لیجے گا کسی سے پوچھ بھی لیجے گا کہ اس کی منٹس آف میٹنگز میں ہائیبرٹ موڈل شامل ہو چکا ہے اس کی اندر یہ بھی شامل ہو گیا کہ ہائیبرٹ موڈل پر بات کرے گا بھارت یا پھر ایسی سی بات کرے گی ایسی سی خود بات کرے گی یہ کہ انڈیا کے ساتھ آپ کو بتا ہوگا افغانستان بھی کھڑا ہے افغانستان نے اولیڈی کہہ دیا ہے ایک دو سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئی ہیں اڈتی اڈتی کہ پاکستان is not a safe country شلنگا ان کا اولیڈی الائے ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایشیا کپ میں انہوں نے کیا کیا تھا خود تو وہ کھیلنے آ جائیں گے لیکن انڈیا کے ساتھ وہ کھڑے رہیں گے لیکن کہتے یہ ہیں کہ وہ اے سی سی کا ایونٹ تھا یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے اس سے فرق پڑے گا نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ایشیا کپ میں دیکھ لیں آپ کے ساتھ کیا ہوا اب دوہزار پچیس میں وہ پاکستان نہیں آئی تو دوہزار سبیس میں ہم کیوں جا رہے ہیں آپ اگر کوئی ورلڈ کپ کرواتا ہے پاکستان تو پاکستان کے ہوتلز میں کیا مطلب ہے آپ کا پوری دنیا کے لوگ نہیں آئیں گے آئیں گے سر آپ کے ہوتل جو ہیں وہ بیران کیوں پڑے ہیں اس لیے پڑے ہیں کہ ٹوریزم نہیں ہے دوستو اس دوران آئی سی سی کی چیپنس ٹوفی کی میٹنگ چل رہی ہے اور میٹنگ سے جو خبریں نکل کے سامنے آئی ہیں پاکستانی میڈیا اسے سن کے اس سمیہ رونے میں لگا ہوا ہے جو ایشیا کپ کا موڈل تھا یعنی کی ہائی بریڈ موڈل وہی اس سمیہ پاکستان کو چیپ دیا ہے آئی سی سی نے اور پاکستان اس میں کچھ بھی نہیں کر پائے آپ کو پتا ہوگا کہ جس طریقے سے یہ شروعات ہوئی تھی پاکستان نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ہم بھارت کو بلائیں گے اور اگر آئی سی سی تین پانچ کرے گا یعنی کی اگر آئی سی سی کہے گا کہ ہائی بریڈ موڈل پہ ہوگی یہ چیمپینس ٹوفی یا پھر بھارت آنے سے منع کر دے گا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم چیمپینس ٹوفی کھیلنا ہی چھوڑ دیں گے یعنی کی وہ ہوسٹنگ ہی چھوڑنے کو راضی ہو گئے تھے اور اس کے بعد ترہ ترہ کی باتیں بنائی جاری تھی پاکستانی میڈیا کے دوارا جن میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بھارت چیمپینس ٹوفی کھیلنے نہیں آئے تو اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان جانے کے حوالے سے جو ان کی چیمپینس ٹوفی میں شرکت ہے انہوں نے حکومت کی اجازت سے مشروط کر دی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جب بھی پاکستان آنے کی یا پاکستان سے کھیلنے کی بات ہوتی ہے تو اس کو حکومت سے مشروط کر دیتا ہے بی سی سی آئے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں فارمر پی سی بی چیرمن خالد محمود صاحب خالد صاحب اسلام علیکم ویلکم تو دی شو سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ وہی ہو گیا جو ایشیا کپ میں تھا لیکن کہتے یہ ہیں کہ وہ اے سی سی کا ایونٹ تھا یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے اس سے فرق پڑے گا نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھارت اور خاص طور پر جو موجودہ ان کی حکومت ہے بی جے پی کی بھارتی یا جنتہ پارٹی ان کی بنیادی پالیسی کا حصہ ہے اور پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کیا جائے سیاسی طور پر بھی تنہا کیا جائے اور جہاں جہاں موقع ملے وہاں بھی ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے اور کرکٹ تو آپ کو بتایا ایک بڑی اہم چیز ہے دونوں ملکوں میں بڑی اس کی پاپولارٹی ہے اس کھیل کی تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں حالانکہ جو کھیلوں کی بین الاقوامی پالیسی ہے علم فکس خاص طور پر ہے اور باقی جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کھیل اور سیاست کو الہدہ ہونا چاہیے کھیل کھیل رہے اور سیاست سیاست رہے لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بھارت جو ہے وہ کرکٹ کے کھیل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے اور جب تک تو یہ موجودہ حکومت ہے ہندوستان میں اس وقت تو ان کی یہی پالیسی رہے گی ان کی یہی سوچ رہے گی وہ نہیں بدلے گی چاہے ایشیا کپ ہو چاہے آپ جو چیمپین سٹافی آ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ تو تبدیلی میں نہیں دیکھتا ہے اس میں ان کے ہوتلز کی درہنے سینے کا کھانے پینے کا کھرچہ ان کو کتنی پروفٹ آیا ہوگا ان کے مختلف چیزوں سے جب لوگ جاتے ہیں پھر ان کی فیملیز بھی ہوتی ہیں پھر انہیں ہوتلز میں بھی رہنا ہے ٹرانسپورٹیشن ہے ان کے دیگر اخراج آتے ہیں تو اس سے ریونیو آپ کا بڑھتا ہے پاکستان کو پاکستان کے ہوتلز میں کیا مطلب ہے پوری دنیا کے لوگ نہیں آئیں گے آئیں گے اور ایسے لیوشیزم کے ہوتلز میں آئیں گے آپ کے ہوتلز میں بھی رہن کیوں پڑھے ہیں اس لیے پڑھیں کہ ٹوریزم نہیں ہے جب تک آپ کو مختلف دنیا کے لوگ آکے ایکسپلور نہیں کریں گے آپ لوگ پاس سیاحت کو فروغ نہیں دیں گے تو پھر اس کے بعد یہی سلسلہ ہوگا ورلڈ کپ یہاں پر پاکستان اگر ہوسٹ کرتا ہے یہاں چیمپئنس ٹروفی ہوسٹ کرتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے انگلینڈ سے انگلینڈ آرمی نہیں آئے گی بارمی آرمی اور پھر اس کے بعد جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں سپیکٹیٹرز ہیں وہ نہیں آئیں گے میں آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے یہاں پر ہوتلز بک ہوں گے کھانا پینے کا بھی خرچہ ہوگا سارا کچھ ہوگا تو ریوینی جنریشن ہوتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ سب کے لیے ہی ایک مسئلہ ہوتی ہے وہ صرف ایک ملک کے لیے نہیں ہوتی ہے دیکھیں ایشیا کب جو تھا ایشیا کب سری لنکا کے حالات حراب تھے ایشیا کب کے لیے اس کا وینیو اس لیے تجویز کی گیا اس لیے قرار دیا گیا وینیو کو سری لنکا میں کروانے کا مقصد یہ تھا ہم لوگ غوث تھے نا ٹھیک ہے تو یہ کروانے کا مقصد سری لنکا یہ تھا کہ ان کو گیٹ منی جائے ان کے ہوتلز میں لوگوں کا رش ہو کیونکہ انڈیا سے بھی قریب ہے پاکستان سے بھی لوگ گئے تھے لوگ جاتے ہیں بھائی یہاں سے لوگ بڑے پاگل ہیں انڈیا سے بھی لوگ بڑے پاگل ہیں وہ فلائے کر کے جاتے ہیں میں ہی دیکھنے ان کا گیٹ منی ہے ریوینیو آیا ان کے لوگ بیزی ہوئے ان کی ٹرانسپورٹیشن بیزی ہوئی ان کی ٹرینز رکشاہ ان کے وہی چیزیں بیزی ہونے لگی نا یہ ایک کرکٹ نہیں ہے یہ ایک ریلیشن بیلڈنگ بھی ہے ایک آپ کی ریوینیو جنریشن بھی ہے جنریٹ کرنے کا طریقہ بھی ہے اور آپ کے جو بہمی تعلقات ہیں آپ کی جو چیزیں ہیں آپ کے سو مختلف چیزیں آپ کی ایک کرکٹ کی وجہ سے جڑیں گے میں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان میں انڈیا آتا ہے تو پھر اس کے پاس جواز نہیں ہوگا دوبارہ پاکستان آنے کا بلکل صحیح بات پھر ہم لوگ بھی جائیں گے تو یہ ریلیشن بیلڈنگ ہے آپ کے پاس مقصد ہی ایک ہے کہ پاکستان کو آپ نے برا بلا کہا اور آپ نے لوگوں کا دل جیت لیا تو اب وہ دور نہیں ہیں اب وہ لوگ نہیں ہیں نہ ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے وہ سب جانتے ہیں اور مجھے اس چیز کا دکھ ہوگا اگر پاکستان انڈیا کا مائچ نہیں ہوتا کیونکہ یہ سب سے امپورٹن مائچ ہوتا ہے تمام لوگوں کی نظریں شائکینے کرکٹ کی نظریں دو تین ہی ملکیں جو کرکٹ کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں جو لوگ کرکٹ کو پسند کرتے ہیں اس میں پاکستان اور انڈیا سب سے پہلے ہیں جن کے لئے کرکٹ بہت امپورٹنٹ ہے موسیم نکوی صاحب بہت مضبوط چیئرمین ہیں پی سی بی کے لیکن کیا وہ کرکٹنگ بارڈیز میں بھی اتنے سٹرونگ ہیں کہ بھارت کو کنونس کر سکیں کہ وہ پاکستان ہے جی نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ کرکٹنگ جو مختلف بارڈیز ہیں خاص طور پر جو فانڈنگ میمبرز ہیں انگلینڈ ہے آسفیلیا ہے آپ اس میں نیوزیلینڈ کو بھی شامل کر لیں ان کے ساتھ ان کا مجھے میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ان کا کسی زمانے میں کوئی تعلق واسطہ رہا ہو کیونکہ وہ باڈیز بھی کوئی ایک ہی نہیں ہوتی وہ بھی بدلتی رہتی ہیں تو ان کے ساتھ ان کا تعلق ہوئی نہیں ہے تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ان کو ان کے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا ان کو اپنی سوچ سے واقعیت کرانی پڑے گی کہ جو پالیسی ہے بین ورقوامی کیلوں کی کہ سیاست اور کیل علیہ دہ رہیں یہ چیز ان تک پہچانی پڑے گی بھارت کیوں ٹال مٹول کر رہا ہے اور اگر نہیں آتا تو کیا آئی سی سی کوئی ایکشن لے سکتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ آئیں گے کہ نہیں آئی سی سی ایکشن لے گا کس پر جہاں سے مین سٹریم سارا ریوینیو آتا ہے very difficult to comprehend کہ ایسا ہو سکتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ آئی سی کوئی ایکشن لے گا ان کو آنا چاہیے ٹھیک ہے ان کو آنر کرنا چاہیے ورلڈ کرکٹ میں ایک بیلنس رہنا چاہیے کہ لگے نیوٹریلیٹی کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے ان کے اپنے کچھ political slogans ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا پاکستان کراتا تو اگر ایسا ہے پاکستان کے ساتھ باقی سپورٹس بھی کیوں کھیلے نہیں آتا ہے یا پھر ہائیبریڈ موڈل کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو پھر ان کے کچھ چیئرمین کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کچھ زیادہ سکت ہیں وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں چلرس میں بکے ہوں گے ان کے چیئرمین ہیں وہ بھی کیوں کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس لیوریج نہیں تھا اس پورے ایونٹ میں سب سے زیادہ جو لیوریج ہے جو پیسے کا لیوریج ہے اس کے علاوہ اور کوئی لیوریج اس میں مائنے رکھتا نہیں ہے جو کرکٹ بورڈز ہیں وہ اس سمیں بھارت کی طرف دیکھ رہی ہیں بھارت اگر میچ کھیلے گا چیمپینس ٹروفی میں تو یہ چیمپینس ٹروفی ہوگی اگر بھارت بیک آؤٹ کر جاتا ہے چیمپینس ٹروفی تم کھیلو ہم نہیں آ رہے چیمپینس ٹروفی کینسل ہو جائے گی اور اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ آئی سی سی نے بلکل صحیح فیصلہ لیا ہے چیمپینس ٹروفی کو بچا کے ساتھ میں پاکستان کو بھی زیادہ نہیں تو کم سے کم پچاس پرسنٹ آباؤنٹ تو ملی جائے گا لیکن جو ان کی دلی اچھا تھی کہ بھارت کے کھلاڑیوں کو ہوسٹ کریں گے ساتھ میں یہاں بھارت کی اوڈینس کو ہوسٹ کریں گے اور انہی سے پیسہ چھاپ کے انہی سے اپنی سرکار کی فنڈنگ کر کے کارنامے کریں گے وہ مجھے لگتا ہے کہ کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے کل ملا کے جو سیچویشن اس سمیں کولمبو سے آ رہی ہے کل ملا کے جو سیچویشن اس سمیں کولمبو میں بنی ہوئی ہے تین چار دن کی یہ میٹنگ ہے اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو فائنینشیل موڈل ہے یعنی جو خرچہ ہونے والا ہے آئی سی سی کا آئی سی سی وہ پیسے پاکستان کو دے گا چیمپیس ٹوفی کروانے کے لیے اس پر بات کی جاری ہے ساتھ میں اس پر سٹیمپ لگنے والی ہے آئی سی سی وہ پیسے جو ہے وہ پاکستان کو دے گا اور اسی لیے یہ میٹنگ ہوئی تھی لیکن اس میں ہائیبرڈ موڈل کا جو شدہ ہے وہ بھی شامل ہو گیا تھا اور اس کے بعد اب خبر آ رہی ہے کہ ہائیبرڈ موڈل اس میں ایکسپٹ کر لیا گیا ہے ساتھ میں بھارت کی ٹیم جو ہے وہ یو ای میں کھیلے گی ہائیبرڈ موڈل پر اب دوسری جو ٹیمیں ہیں وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یو ای میں کھیلے گی افغانستان سرلنکا اور بنگلہ دیش نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ بھی ہائیبرڈ موڈل پر کھیلنا چاہتے ہیں یو ای میں ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ جب یہ میٹنگ اینڈ ہونے والے اس کے بعد پاکستان کے پاس صرف پاکستان کا ہی میچ بچا ہوگا جو کہ وہ پاکستان میں کھیل سکیں گے